بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ والعالقہ و صحابقہ یا سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ نور اللہ والعالقہ و صحابقہ یا سیدیہ رحمت اللہ العالمین نبی پاک کی ذات عقصبہ دلود و سلام بیجنے کے بعد ہم یا اللہ ہم ایک دین کی بات کرنے لگے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرمائے رب زدنی علمہ یا اللہ ہمارے حافظے میں برکہ فرمائے یا اللہ ہماری زبان میں تاثیر فرمائے یا اللہ دو بھی سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ مخترمہ حضر خطیج عطل قبرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہو یا اللہ ہمارے زبان سے اتنی مؤثر وہ لگے سننے والوں کے سینوں میں محفوظ ہو جائے یا اللہ ہمارے زبان میں بھی تاثیر فرمائے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری بات جو ہم کر رہے ہیں اس میں یا اللہ ہماری معونت فرمائے یا اللہ جو بھی چھپی باتیں ہیں ہمارے ذہن میں آ جائیں سبحان اللہ ہمارا سلسلہ یہ چل رہا تھا یہ باری رکالنگ جو ہے ہمیں ٹی وی کے لیے بھر رہے ہیں ہم جو ہے نا فضائل حضرت خطیج عطل قبرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے شادی ان کے ساتھ ہوئی ہے اس کا مضموع ہے شادی کے زیمن میں سوالات اسی کو لیے ہوئے تھے ہم پچھلی ریکارڈنگ میں اس بات کو شروع کرنے کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بیس سال ہو گئی ہے تو اس بیس سال سے پہلے ہم ایک تجزیہ ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا نور کریئٹ ہوا اس کے بعد آدم علیہ وسلم کی پہشانی میں رکھا گیا اس کے بعد جب آدم سے آگے حضرت نوح علیہ وسلم کی بات تک ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں بات ختم کی تھی جب حضرت نوح علیہ وسلم سے حضرت شیش علیہ وسلم میں آیا حضرت آدم علیہ وسلم سے حضرت شیش علیہ وسلم میں آیا اور اس کے بعد نوح علیہ وسلم میں آیا اب حضرت نوح علیہ وسلم سے آگے ہم بات چلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ وسلم کے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا نور جو ٹریول کر رہا ہے یہ اس میں ایک اور نبی بھی ہیں پر بارحال بات پہنچی ہے حضرت نو علیہ السلام تک حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے تھے ہم ایک بات یہاں پہ آپ کو اپروف کرنا نہ چاہ رہے ہیں وہی آپ کے گوشت ہدار کر رہے ہیں نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کے لیے دعا کی کہ اس کی نسل سے انبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا غور کریں بات بھائی یہ والا پرنٹ ہم نے تاریخی تبری سے لیا ہے اس کا نام تاریخ تبری ہے بہترین لوگ تبری بھی کہتے ہیں تبری بھی کہتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے تین تھے تھوڑا تا خاکہ دے دے اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ ان کی قوم نے ساڑھے نو سو سال عمر پائی یہ والی بات یہاں تک پہچا جاتے ہیں کہ ساڑھے نو سو سال عمر میں اللہ علیہ السلام نہ مانی تو نہ مانی پھر اللہ پاک نے کہا کہ اے نو وہی کی کہ ان کو تین مینے کا نوٹس دے دو تین مینے تک اگر آپ نے تم نے اللہ کی وحدہ نیت کا اقرار نہ کیا اور میرے نبی ہونے پہ اقرار نہ کیا تو تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے وہ والی بات اللہ نو علیہ السلام نے ان کو کر دی پھر قرآن کی آیت میں پھر آخر میں جب یہ تین مینے بھی گزر گئے تو حضرت نو علیہ السلام نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی ہے تیرے عبادت کروانے کے لیے پر یہ لوگ نہیں مانتے تو نہیں مانتے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے بددعا مانگی حضرت نو علیہ السلام نے یہ سارا تاریخی تبری میں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس پرنٹ بھی موجود ہے ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہم صرف کنکلویزن یہ بتا رہے ہیں کہ وہ والے فیر اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ان سے دعا جب مانگی ہے نا تو ہمارے پاس حضرت نو علیہ السلام کی بیڑی جو ہے نا اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے جو تنور جس میں سے طوفان نکلا تنوری میں سے اس کی فوٹو بھی ہے ہمارے پاس سارے پرنٹ ہیں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کام نے بتایا کہ فوز پہاڑ بوز پہاڑ تھا جس پہ اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا قدم مبارک سامین آپ کے انفرمیشنی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا قدم جو ہے وہ موجود ہے سری لنکا میں ایک بوز پہاڑ ہے اس کے اوپر لوگ زیارت کرنے کے لیے آدھ بھی وہاں جاتے ہیں یقیناً آپ کو زندگی میں کبھی ٹائم ملے تو ضرور جائیں سری لنکا وہاں پہ اللہ پاک نے نبی پاک کی جو بیشت کی ہے اس میں کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دی آدم علیہ السلام کا جب قدم موجود ہے تو حضرت آلو علیہ السلام کی جو بیڑی موجود ہے دریافت کے سنکی ہے وہ ساری ابھی ہم بات کرنے لگی ہیں پہلے ہم یہ دعا مانگی ہم یہاں تک بات پہچھا جاتے ہیں کہ جو بیڑی تھی نا چھے پہلے بنائی ایک درخت کا اللہ پاک نے اکنی دی ایک درخت لگاؤ اس کا انتظار کرو اس درخت کی لگت نہیں جو تھی نا اللہ پاک نے وہ بیڑی خود بنوائی اور اس میں ہر ایک جیز کا جوڑا رکھ لیا اور جب جوڑا حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی میں جو لکال کے بیڑی میں رکھ لیا بیڑی چھے ماہ تک اتنی پانی پانی ہو گیا سب چیز دور روح زمین پر کوئی چیز نہ بچے وہ دعا مانگی کہ ان میں ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑی ہو جب اللہ پاک نے دعا قبول کر لی ان سارے کافروں کو سارے کے ساری جو قوم دینا اللہ پاک نے غرق کر دی اسی میں ان کا بیٹا بھی چلا گیا وہ کہتا ہے پہاڑ بے چار جاؤں گا یقین ہم یہ آپ نے بات سن رہے ہو گی اب یہاں سے جو چار بیٹے بچے ہیں ہم یہ بنا پرنج جو ہے نا اس کا حوالہ دینا چاہتی ہے تین بیٹے بچے ہیں اور پلاس ان کی فیملی ٹوٹل اسی بندے تھے جو بیڑی میں بچے اور جس سے آگے یہ دنیا ساری ہے یہ تاریخ تبری کا حوالہ پڑھیں تو انشاءاللہ سارا آپ کو زائچہ نظر آ جائے گا اب جو بیٹے بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نور علیہ السلام دعا کرنے لگے ہیں وہ والی دعا ہم آپ کے سامنے کشکزار کرنے کی سعادت اصل کر دے یہ والی میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا حصہ ہے اب عمر ہو گئی ہے بیس سال اب وہ گھڑی آ گئی ہے اکیلے تھے پہلے اب حضرت خطیج جاتل کمرہ سے شادی ہونے لگی ہے اس کے بعد اولاد پیدا ہونی ہے جو اسلام کے دین کے پہلے کے حالات تھے نا ہم آپ کو تو وہ تصبر دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے بیس سال کی عمر بیست اب ہو گئی ہے اور شادی سے پہلے کے حالات جو ذائع چاہتا کچھ آپ کے گوشت مقصر مقصر کرنے کی ساتھ حاصل کرنے کے یہ والی بات بلی امپورٹنٹ ہے اور محبت سے اگور سے سنیں سب سے پہلی جو دعا میں کہا گیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام یہ سام وہی ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا شجرہ نصب جا کے ملتا ہے یہ دعا تھی حضرت نوح علیہ السلام کی اس وجہ سے اسی بیٹے سے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب ان سے جا کے ملتا ہے ان کا بیٹا ہوا تھا عرفشان عرفشان کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے جا کے ملتا ہے یہ دعا کا سمر تھا نوح علیہ السلام کا وہی وہ عالم مساق والی بات اور پہلے جو کر چکے ہیں جب عالم مساق میں جلسہ کرایا تو سب روحیں تھی اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بھی روح تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی روح تھی اور سب روحوں کو علم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نبی پاکی آکر شاد نہیں بیان کی اس روحوں کو معلوم تھا کہ ایسے سے آخر زمان نبی ہیں ان کو بھی پتا ہے جو کہہ رہے ہیں جو ان کی نسل سے انبیاء کو بھیجنا سبحان اللہ اس میں کیا مقفی ہے اس میں مقفی وہی آیت ہے جو عالم روح میں انہیں حضرت نوح علیہ السلام میں بھی وعدہ کیا تھا کہ میں جاہرک نبی کا کام ہی ہے تاخر زمان نبی کی تشہیر کرنا اور ان کی مدد کرنا سبحان اللہ اب اس بار پہ پھر میں پڑھتا ہوں آپ کے لئے گوھر کریں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کے لئے دعا کی نسل سے امدع ہو سبحان اللہ جس طرح ابراہیم اسی نسل سے ہیں حضرت اسلام کی بھی نسل ہی ہے نوح علیہ السلام کے حضرت اسلام کی اور رسول ہوں سبحان نبی اور رسول ہوں اور یافت کے بھی دعا کی کہ ان کی نسل سے بادشاہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دعائے پیغمبر جو تھے جو حضرت جو دوسرے حضرت نوح علیہ السلام کی ہیں اور انہوں نے دعا میں یافت کو سام میں فقیت دی سبحان اللہ اور یعنی کہ اس کا ذکر پہلے کیا اور ہام کے لیے بددعا کی سبحان اللہ جو تین بیٹے تھے سام ہام اور یافت تین بیٹے بچے جو کہ بیڑی میں موجود تھے نوح فیملی کے وہ والی بات ہر چیز ختم ہو گئی اسی بندے بچے اسی بندیوں میں سے یہ تین بیٹے بھی تھے جو نوح علیہ السلام کے محفوظ رہے اب پوری نسل انسانی جو ہے یقیناً آنگے تاریخ تبریز کا حوالہ دیتے ہیں ہم ساب جو ہیں مختلف نسلیں جو ہیں ہم جو ہیں سارے کے سارے انہی تین بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں جب باقی یا دوسرے لوگ بچے تھے جیرے اسی بندوں میں تین بیٹوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب بھی انہی کے ساکھ جا کے ملتا ہے ہام کے لیے بدعا کہ اس کے نسل کا رنگ تبدیل ہو جائے اور اس کے نسل سام اور یافت کی نسل کی غلام ہو بعض کو تو ان مدکور ہے کہ ہام کے معاملے میں دل لرم پڑ گیا انہوں نے اس کے لیے دعا کی کہ اس کے بائی پر رحم کر اور اپنے اب اگلی جو بات ہم آپ کو تصدیق کرتے ہیں سام کے چھے بیٹے تھے سام جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جو ہے نبی اور رسول جو ہے یا اللہ حضرت نو علیہ السلام کی دعا میں نبی جو رسول ہیں وہ سام سے پیدا ہو ہمارے پیارے آقا اسی سام سے حضرت عبد المطلب حضرت اب ابراہیم حضرت اسماعیل سارے کے سارے حضرت نو علیہ السلام کی دعا کا سمر ہے جو کہ حضرت سام یہ بے اونچی پہلی پشتو ہی بات ہے جو اللہ پانگلی ہے دعا کی تو اسی میں ہی رکھا سبحان اللہ جن کے نام بالترتیب ہیں سبحان اللہ میں زیادہ نہیں پڑتا جو عرفشن تھا نا یہ سب سے بڑا تھا حضرت سام کے اولاد میں سے عرفشن کی نسل سے وہ والی تاریر جو تاریخ تبری میں موجود ہے عرفشن کی نسل سے انبیاء اور رسل اور دوسرے مختلف عظیم لوگ اہلِ عرب اور مصر کے فراغ نہ پیدا ہوئے سبحان اللہ یافت بن نو کی نسل سے ترکوں یا ترک جو سارے ہیں وہ یافت کی نسل ہیں یقیناً آپ اس تاریر کو کوشدار کر رہے ہیں اور آپ اس کا تجربہ بھی کر رہے ہیں یافت بن نو کی نسل سے ترک سمیت عجم کے تمام بات یہ ہے سبحان اللہ اب ہم آپ کو یہ باور کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام یہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نصب ہے حضرت نو علیہ السلام سے ملتا ہے اور حضرت ابراہیم اسماعیل عبد المتلم آخر تک جب نبی پانا نے پیدا ہونا یہ سارے کا سارا نصب جو ہے نہ حضرت سام جو ہے نہ اس کے بعد عرفشن عرفشن کے بعد سلسلہ چلتا 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 ابراہیم اسماعیل اور حضرت عبد المتلک یہ والا سلسلہ اللہ پانا نے ان کی دعا کا سمر ہے کہ ہمارا سارا سلسلہ اللہ پانا نے جو بیست کرنی ہے نبی پانا صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بیس سال عمر ہے یہ سارا سلسلہ اپنی ابزرویشن میں ہی رکھا جو کہ تحریروں سے ظاہر ہو رہا ہے سبحان اللہ اب ہم آپ کو ایک ایسی انفرمیشن پروائیڈ کرنے لگے ہیں جس کا یقیناً ہو سکتا ہے آپ کو علم ہو یا نہ ہو ایک آیت ہے قرآن کی جب حضرت نو علیہ السلام کا طفان آیا بیڑی جو تھی نا آپ اندازہ لگانے بلائی گئی اس میں اسی بندے حضرت آسر آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بھی رکھا ہوا تھا وہ اس کام آیا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردے کا جو انتظام کے لئے کام آیا وہ زمین سے اٹال نکال لیا گیا پھر ان کو فردہ بنایا گیا اب ہم یہ بات کرنے لگے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کا جو زمانہ تھا نا اس وقت کا جب آبا صاحب لگا لیں کہ یہ بیڑی ابھی بھی موجود ہے جس کا ہم وہ فوٹوگراب دکھانے لگے ہیں وہ کیا تھا بیڑی جب تر رہی ہے ایک جودی پہاڑ ہے جس کے ساتھ بیڑی ٹکرائی اور وہاں پہ وہ ٹھہر گئی آپ دکھا لیں نا جودی پہاڑ ہمارے پاس ایک فلم ہے جو انڈیا والوں نے اس جگہ کی فوٹوگرافی بھی کی ہوئی ہے اور قرآن کی آیت کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے قرآن میں وہ والا سورہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سورہ آل امران اور سورہ فیٹی فور اور ورس ہے نو سے لے کے پندرہ تک یہ قرآنی آیت ہے اس قرآنی آیت کے ذریعے یہ جو ہیں یوکے والے انہوں نے وہ والی ٹیکش میں پڑھتا ہوں جنہوں نے اس بیڑی کو دریافت کیا ہے وہ آج بھی اللہ پاک نے اپنیا نشانیاں جو ہیں فیرون کی باڑی محفوظ ہے غارے وہ جو ہیں حضرت جو صحابہ قاف کی ہڈیاں موجود ہیں وہ ساری کی ساری قرآن کے تاریخی مقامات سے لے کر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ اگر کوئی نمان کرے تو ہم اس کو دے بھی سکتے ہیں وہ قرآن کے تاریخی مقامات انڈیا نے قرآن کے حوالے سے قرآن کے تاریخی مقامات وہاں وہاں جا کے ساری ایارٹوگرافی کی ہے اب بیڑی کی بات ہم بتانے لگے ہیں وہ بیڑی کا ہم ایمیج آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ والی بیڑی ہے یقیناً یہ والا چھوٹا ایمیج ہے انشاءاللہ نظر تو نہیں آئے گا اس کی فوٹوگراف ہمارے پاس موجود ہے اور یہ والا اب اس میں نظر آ جائے گا یہ والی بیڑی جو ہے وہ یوکے والوں نے جو لوگ نے وہ والی بیڑی تلاش کرنی ہے اور تلاش کس طرح کی ہے اسی قرآن کی جو صورت ہے آل عمران کی اسی حوالہ سے ہی تلاش کی ہے اور یہ والی وہ جگہ ہے وہ فوٹو ہے جس تنوری سے حضرت نور علیہ السلام کا جو طوفان جو تھانا جو پانی نکلنا شروع ہوا تھا جب بدعا لگ گئی ساروں کو تو اس تنوری سے وہ پانی جو آنا نکلنا شروع ہو گیا اللہ پانگ نے زمین کے آسمان کے سبھی دروازے کھول دی اتنا پانی برسہ کہ زمین پانیوں پانی ہو گئی اب اندازہ کرے گئے بیڑی جوڑی